رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ تمام مذاہب کا دشمن ہے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ ہندو کا بھی دشمن ہے وہ وید میں جو اشلو شلوک ہیں اس کے بھی خلاف کر رہا ہے جو اپنی شد میں لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے جو پران میں لکھا گیا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے حکومت کا کام تھا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے سے پہلے ایسے شخص کو گرفتار کر کے پیفر کردار تک پہنچا دیتی ہے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس وقت جس مقصد کے لئے ہم لوگ یہاں جمع ہیں ابھی ہمارے سامنے ہمارے سیکریٹری صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے صرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے وہ تو انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے تمام مذاہب کا دشمن ہے وہ پورے ملک کا دشمن ہے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم میں سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے قرآن مجید نے انسان کو اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہا ہے قرآن کی تعلیم یہ ہے اللہ تعالی وہ ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لئے پیدا کیا ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لئے ہے چاہے وہ چاند ہو سورج ہو درخت ہو پہاڑ ہو سمندر ہو دنیا کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لئے ہے اتنا بڑا مقام انسان کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے یہ اسلام نے دیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا جو شخص کسی انسان کو بے ضرورت بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے پوری ہیمونیٹی کا قاتل ہے ایک آدمی کی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعًا پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان پرفیکٹ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے انسان کی اثنی عظمت ہے اسلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین جو تعریف کی ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی وہ مسلمان جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا کاست نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا اور آپ نے خود میں میں اعلان کیا کہ کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر کوئی مقام ہے انسان کا تو اللہ سے کنکشن کی وجہ سے ہے تو یہ سارے انسان برابر کہا کلکم من آدم و آدم من تراب کہا ساری انسانیت یہ آدم کی اولاد ہیں کوئی بڑے باپ سے کوئی چھوٹے باپ سے نہیں ہے سب ایک باپ کی اولاد ہیں سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں اتنا بڑا مقام انسان کو ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب جو ایسے پیغمبر کی جو انسان کو آلا مقام پر فائز کرنے والا ہے جو انسان کو سب سے بڑا مقام دینے والا ہے اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتا وہ پوری انسانیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے پوری دنیا کا دشمن ہے تو ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرنا ہے یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے پوری انسانیت کا حق ہے اگر کوئی اس میں پیچھے رہتا ہے تو اس کی انسانیت میں کمی ہے اس کی عقل میں کمی ہے تو یہ سب سے پہلی بات ہے دوسری بات جو ہم نے کہی کہ نبی کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ تمام مذاہب کا دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی تھرم کی کتابیں ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں چھائے وہ تورہ ہے یا بائبل ہے یا ہمارے ہندوستان کے ہندو مذاہب کی جو دھارمی پستک ہے وید ہے اپنشد ہے پران ہے ان تمام دھارمی پستک میں ہمارے اور آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے ان کی تعریف کی گئی ہے ان کو آخری اوتار بتایا گیا ہے اللہ کا پیغمبر بتایا گیا ہے تو جو تمام کتابیں جس کو اچھا کہتی ہیں تمام دھارمی پستک جس کو پیغمبر کہتی ہے ایسے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ ہندو کا بھی دشمن ہے وہ وید میں جو ایشلو شلوک ہیں اس کے بھی خلاف کر رہا ہے جو اپنی شد میں لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے جو پران میں لکھا گیا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے تو بتائیے ایسا شخص کیا مسلمانوں کا دشمن ہے یا ہندووں کا بھی دشمن ہے اپنے مزہم کا بھی دشمن ہے ایسے شخص کو گرفتار کروانا جیسے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہندووں کی بھی ذمہ داری ہے تیسری بات ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے ہمارا ملک سارے مذاہب والوں کو گلے سے لگاتا ہے اس ملک کا قانون سارے دھرم والوں کو ایکویلیٹی دیتا ہے سارے دھرم والوں کا احترام کرتا ہے سارے دھرم والوں کو اپنے اپنے دھرم پر عامل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اسی سے اس ملک کی ترقی ہے اسی سے اس ملک میں امن ہوتا ہے اسی سے اس ملک میں بھائی چارگی رہتی ہے اسی میں اس ملک کی یونٹی ہے اگر کوئی شخص کسی دھرم کے خلاف بولتا ہے کسی دھرم شخص کے خلاف بولتا ہے کسی دھرم گروہ کے خلاف بولتا ہے اس کی وجہ سے یہاں کی کمیونٹی آپس میں لڑ پڑتی ہے نفرت پہلاتا ہے تو وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے اس دیش کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے وہ اس کی وجہ سے یہاں کی طبقات میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے یہاں کی کمیونٹی میں نفرت پیدا ہوتی ہے یہاں کی امنوں اور شانتی ٹوٹ جاتی ہے تو ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے ایسے شخص کو گرفتار کرنا یہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ یہاں کا جو ڈپارمنٹ ہے یہاں کی جو حکومت ہے ان کا کام کیا ہے یہاں کی پبلک کی سیوہ کرنا ہے یہاں کے ملک کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے اگر کوئی یہاں ملک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے ملک میں نفرت پہنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو گرفتار کرنا یہاں کی ڈپارمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے لئے احتجاج کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے ریلی نکالنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ تو کوتائی ہیں ان کا کام تھا حکومت کا کام تھا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے سے پہلے ایسے شخص کو گرفتار کر کے قیفر کردار تک پہنچا دیتی خاص طور پر ہمارے سپریم کورٹ نے بھی بھڑکاؤں باشن دینے والوں کو ہیٹ سپیچس کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لئے کہا ہے اس پر بینڈ لگایا ہے ایسا شخص سپریم کورٹ کے عدیس کے خلاف کر رہا ہے کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے کیوں اس کو پگنا نہیں جاتا ہے کیوں اس کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے افسوس ہے کوئی مسلمان کرتا ہے بات کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے خلاف ریلی نکالتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کے خلاف افائیار درج کی جاتی ہے کیا بات ہے کیوں یہ دبل پولیسی کیوں ہے یہاں پر تو اس لیے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دے ہے ایسا کرنا ملک کے لیے بھی نقصان دے ہے چوتی چیز ہر مذہب کی اپنی آستہ ہوتی ہے مذہب والوں کی اپنی بھاؤنائیں ہوتی ہے یہاں کی جو میجارٹی ہے ان کی بھاؤناؤں کا خیال لکھا جاتا ہے یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے سب سے بڑے ہندوستان کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آستہ کی بنیاد پر کیا یہاں کی عدالت نے بھاؤناؤں کی وجہ سے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی آزان پر پابندی کی بات کی کیا خالی میجارٹی کی بھاؤناؤں کو خیال لکھا جائے گا ان کے آستہ کا خیال لکھا جائے گا مینورٹی کی کوئی آستہ نہیں ہے ان کا کوئی ریڈس نہیں ہے ان کی کوئی بھاؤنائیں نہیں ہیں جیسے میجارٹی کو اپنی آستہ کے خلاص کرنے پر تکلیف ہوتی ہے ان کی بھاونہوں کو تکلیف دینے پر تکلیف ہوتی ہے ویسے یہاں کی جو منورٹی ہے یہاں کی جو مسلمان ہیں یہاں کی جو سکھ ہیں یہاں کی جو کرسٹل ہیں ان کی بھی اپنی بھاونہویں ہیں ان کی بھی اپنے آستائیں ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے ان کے بھی جذبات ہیں اس کے خلاف کرنے پر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے سب کے ساتھ ایکویلٹی ہونی چاہیے یہاں کا قانون سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنے کی تعلیم دیتا ہے ہمیں سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنی چاہیے آخری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن یاد رکھئے اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے موڈل اور نمونہ ہو ہم اللہ کے رسول کی صیرت کو پڑھیں آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں اور اللہ کے رسول کی صیرت کو پوری دنیا میں ہم پہلانے کی کوشش کریں یہی اصل جواب ہے احتجاج کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ اور یہاں جو ہم لوگ پابندیاں کر رہے ہیں اس کی بھی ختم ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ باقی رہے گا جس کا جواب یہی ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے موڈل ہوں اور ہم آپ کی تعلیم کو گھر گھر تک ہمارے نون مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر یہ کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کا جو ہم پر حق ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے اور آج کے وقت کا جواب بھی ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں یہاں کی دپارمنٹ کا یہاں کی ذمہ داروں کا تنظیم والوں کا یہ اتنی اچھی بھی اس مجلس انہوں نے منعقب کی ہے اور میں ریکوست پل کے گزارش کروں گا دپارمنٹ والوں سے کہ آپ یہ میسج کو ہماری حکومت تک اور چیف جسٹس تک پہنچائیں یہاں کی ذمہ داری ہے یہاں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے پاور پر رہیں گے آپ کسی ایک کو سپورٹ نہیں دے کر سب کے ساتھ ایکیویلٹی کریں گے تب یہ ملک باقی رہے گا تب یہ علاقہ باقی رہے گا ورنہ پھر اللہ حافظ ہے بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين